اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل بے لگام ہمیشہ کی طرح افنان نے آج بھی رمشہ کو غلط ہی سمجھا اور اپنے باپ کا قاتل رمشہ کو قرار دیا میرا باپ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مرا اگر تم اپنے گھر میں رہتی اپنا گھر بساتی سکون سے رہتی تو میرے باپ کو کوئی ٹینشن نہ ہوتی اور آج میرا باپ میرے درمیان ہوتا گھر تو بس آنے ہی سکی اور واپس آگی واپس آ کر میرے باپ کو پھر سے عذیت دی اور اس کی جان ہی لے لی اتنا کچھ سنایا افنان نے رمشہ کو اور کہا کہ تم صرف اور صرف میرے باپ کی قاتل ہو اور تمہاری انہی حرکتوں نے مجھے تم سے بہت نفرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ تو نہیں پتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا لیکن ہاں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں تم سے انتہا کی نفرت کرتا ہوں میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اتنا کچھ سن کر بھلا رمشہ کیسے وہاں رہ سکتی ہے جیسے ہی افنان گیا تو رمشہ نے اپنی پیکنگ شروع کر لی وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے اور ایسا ہی ہوا رمشہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی کہ رستے میں ہی علیزیو اور افشین نے روک لیا اور کہا کہ آئندہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آنا لیکن رمشہ نے کہا کہ میں ایک بر ضرور واپس آوں گے اس گھر میں اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرا اگوا میرے کیڈناپنگ سب کچھ تم دونوں نے کروایا اور میں اس چیز کو ضرور ثابت کروں گی میرے مامو جان یہ سب کچھ جانتے تھے لیکن میں تم سب کی اصلیت افنان کے سامنے بھی لاؤں گی اور تم سب کو بے نکاب کر دوں گی افنان کے سامنے بھی آج وہ جو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کل کو وہی نفرت تم دونوں کے لیے ہوگی یہی باتیں سنانے دی کہ پپو نے ایک زوردار تھپڑ ہمشہ مارنے کی کوشش کی لیکن ہمشہ نے ہاتھ روک لیا اور کہا اب نہیں اب میں آپ کا کوئی تھپڑ نہیں سہ سکتی میں جا رہی ہوں اور واپس ضرور آوں گی میرا ضرور انتظار کیجئے گا اور میں اپنی بے گناہی کا ثبوت ساتھ لے کر آوں گی یہاں سے جا تو رہی ہے لیکن ابھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں کہ وہ کہاں رہے گی کس کے پاس جائے گی کون دے گا اس کو سہارا جو باتیں وہ بڑی بڑی کر کے جا رہی ہے افشین اور علیزے کے ساتھ کیا ان کو ثابت بھی کرے گی یہ سب جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا